ایک ہندو ٹیچر نے پھر سے مسلم نونیال کو بنایا نشانہ سب کے سامنے کرتی رہی زلی پلک پلک کر روتا رہا چھا تھا ٹیچر کی پٹائی سے بچہ کر رہا تھا اللہ اللہ اسلام سے گھن کرنے والی مہلہ نے اگل دی گندگی معصوم کے لیے بولی گندی با بھارت کو بتایا ہندووں کا دیش مسلم بچے کو پاکستان چلے جانے کی دیتی رہی دعائی اسلام کے خلاف بول دی گھنونی با یہ گھٹنا تو آپ کو یاد ہی ہوگی جہاں اسلام سے چڑم رکھنے والی ایک میٹم کا گصہ معصوم سے بچے پر فوٹ پڑا تھا سامنے پیٹے ہندو بچوں سے اس مسلم بچے کو پٹوا رہی تھی لیکن یہ اخیلی نہیں ہے بلکہ کرناٹک کے شیو موگا میں بھی ایک ہندو ٹیچر نے ایسے ہی دو مسلم چھاتروں کو نشانہ برایا بتایا گیا کہ وہاں کے ایک اردو سکول میں پڑھانے والی منجولہ دیوی نام کی ایک ہندو ٹیچر نے دو مسلم بچوں کو پیٹا جب وہ اللہ اللہ چلانے لگے تو وہ ہندو میٹم موز سے گندگی اوڑے لنے لگے اس گھٹنا کی پستی ای بی پی نیوز کرتا ہے جس نے اس خبر کو فستار سے چھاپا ہے ای بی پی نیوز کے مطابع منجولہ دیوی گروہار یعنی اکتیس اگستر ککشرا پانچ کے بچوں کو پڑھا رہی تھی اسی دوران دو بچے آپس میں لڑنے لگے ٹیچر نے بچوں کو ڈانٹا اور قطع طور پر کہا کہ یہ ان کا دیش نہیں ہندووں کا ہے یہی نہیں ای بی پی نیوز کے مطابع وہاں کے سکشرا ویباگ کی ادھکاریوں نے بھی مانا کہ اس ہندو ٹیچر نے ساری عدوں کو پار کر دیا تھا جب بچوں نے ہمیں گھٹنا کے بارے میں بتایا تو ہم حیران رہ گئے ہم نے ڈپٹی ڈائریکٹر ساروڈینک نردیش یعنی تی ڈی پی آئی کے پاس شکاہ درج کی اور ویباگ نے سکشکا کی خلاف کاروائی کی اس گھنونی سوچ کا پریچہ دینے والی ہندو میٹم پڑی اچھل رہی ہوں گی کہ جلد ہی ملک ہندو راشتر بننے والا ہے سوچ گئے ان کی مانسکتہ قلطلق مسجد اور مدرسوں کو نشانہ بناتے تھے مسلم میلاؤں کے بارے میں گندگی اڑیلتے تھے اب ان کے نشانے پر مسلم بچے ہیں اور جگہ بھی مفید چونی گئی ہے سکول وہیں اسی جگہ بچوں کے بارے میں گندہ بولا جاتا ہے وہیں دہ مسلم نام کے چوچر اینجل نے اس خبر کو پوسٹ کیا اور دعوا کیا یہ ماملہ کرناٹا کے شیب موگا کا ہے مسلم چھاتر کو ہندو میلہ چیچر نے پاکستان جانے کو کہا اور دھرم پرہ پتی جرک ٹپنی کی اسلامفوڈیا سے کرسے ہندو میلہ چیچر کو پرخواست کرنے کے مجھائے کانگریس شاہ سے تلاجی میں دوسرے سکول میں ٹرانسور کیا گیا اب وہاں چیچر اپنی کٹر پنتی دکھائیں گی یہ ماملہ ٹپو نگر کے سرکاری اردو سکول میں کاریرد سکھشکا منجولہ دیوی نے مسلم چھاتروں سے درویوار کرتے ہوئے کہا یہ تمہارا دیش نہیں ہے یہ تمہارا دیش نہیں ہے یہ ایک ہندو دیش ہے آپ کو پاکستان چلے جانا چاہیے آپ صدایم ہمارے گولام رہو گی گھٹنا تب گھٹی جب وہ معمولی ویواد پر بچوں کو سزا دے رہی تھی اور بچہ اللہ اللہ چلنا رہا تھا پیٹھنے سمیں انہوں نے کہا کہ تمہارا اللہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے بھگوان اصلی بھگوان ہیں جب ماتر پیتا نے سکھشکا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اور جہاں چاہو شکایت کرو میرے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائی سرکار ادھکاری سب ہمارے ہیں گھٹنا تب سامنے آئی جب جیڈی کے علپ سنکھیک پربھاگ کے صلا پربھاری نازلک گھٹنا کے بارے میں پتا چلا اور انہوں نے اس کے خلاف شکایت درج کی فیلال کمل چھاپوں کی وردہ ہستی میں غندگی فیلانے والوں کو لگا تھا کہ وہ کرناٹک میں غندگی فیلاتے رہیں گے لیکن جیسے ہی معاملہ سامنے آیا مسلم بچوں سے بدسلوکی کرنے والی بیٹڈم پر ایکشن ہو گیا سپیشل ڈیسک تکنٹا